دیکھئے جو بیمان آج صبح آیا بھارتی وائیو سینہ کا سی سبنٹین بیمان اس بیمان کو بھیجا گیا تھا کابل کے اندر ادھک سے ادھک لوگ آ سکے لیکن طالبان کی ناکے بندی کے قررن لوگوں کو ائرپورٹ نہ پہنچنے دینے کے قررن اس بیمان میں محض پینتیس لوگ ہی آ پائے جس کے اندر چوبیس بھارتی اور گیارہ نیپالی ناغرک تھے کوشش تھی کہ نیپال کی افغانستان کے اندر جو سکھ سمدائی کے لوگ فنسے ہوئے ہیں قریب اسی لوگوں کو آنا تھا ائرپورٹ پہ کافی دیر انتظار ہوتا رہا کافی کوارڈینیشن ہوتا رہا اس چیز کو لے کر لیکن طالبان لگاتار اب سختی بڑھاتا جا رہا ہے ائرپورٹ کے آس پاس انہوں نے ناکی بندی بڑھا دیئے اور خاص طور پر وہ افغان ناغرکوں کو ائرپورٹ جانے سے روک رہے ہیں اور اسی قارن سے جو ہے جو افغان سکھ ہیں جو بھارت آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ پائے حالانکہ اس کے لیے کوشش ابھی بھی جاری ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سادھن یا طریقہ نکالا جا سکے جس سے کہ وہ لوگ بھارت آنا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو ان کی مدد ہو سکے لیکن نشیط روپ سے افغانستان کے اندر یہ ستی اب دھیرے دھیرے جو طالبان اپنا شکنجہ کستا جا رہا ہے یا اپنا نیانترن بڑھاتا جا رہا ہے اس کے مدد نظر جیسے جیسے 31 تاریخ کی جو میاد ہے وہ نزدیک آ رہی ہے جب امریکن فورسز کو وہاں سے ویڈراؤ کر لینا ہے اور پوری طرح سے طالبان کا نیانترن ہوگا ایسے میں ان مستقعوں کی مصیبت یا ان کی جو چنوٹیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جو اس سمیں ڈرے اور سہمے ہوئے کابل کے گردوارے میں ہیں ان میں کے کئی جو ساتھی ہیں کئی رشتدار جو ہیں وہ اس سے پہلے کی فلائٹس میں بھارت آ چکے ہیں لیکن یہ لوگ ابھی تک افغانستان میں ہی فسے ہوئے ہیں شکریہ پرنائے ایمورتہ آمدہ شانگے ٹیلی فون لائنے دوئے چھن پراکتون شنہ کارتا بریگیڈی ایر دیبا شیزداش بریگیڈی ایر داش بھارو تے آشار پتے آفغان شکدے راٹ کالو تالیبان کابول تے گے بھارو تے فیلو بھارو شکدے راٹ کالو تالیبان تار پرے بیسے شکریہ 1993 ایر پرے ایرہ آشتے آشتے شیش ہوئے جائے ملیے جائے یعنی نا تا در کی ہوئے چھے تا در میرے داوا ہوئے چھے نا درمپوری برطان کارا ہوئے چھے نا تارا اونگو تے شکلے گا چھے با ایک ہون ساکول لے آفغانست تے 500-700 جن آفغان شکھ چھلے کابول جلال آباد کاندھارے ملیے تار تک ایک تا بھارو آنسو آفغانستان چھے چھے موسیقا موسیقا